بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الدحا کی پذیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وحی لنے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کچھ عرصہ نہ آئے تو مشرقین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس پر اللہ تعالی نے وزریا وحی سورة الدحا نازل فرمائی یہ روایت تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اس سورت کے پائدے تو بیشمار ہے مگر ہم یہاں چند ذکر کرتے ہیں یہ سورت غائب کو واپس لانے کے لیے بہت پیدا من ہے باغے ہوئے کو واپس لانے کے لیے اس سورت کو روزانہ 111 مرتبہ 11 روز تک پڑے انشاءاللہ باغہ ہوا واپس آ جائے گا اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے متعلق متفکر ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک ساتھ دلے ہوئے کپڑے پہن کر اس سورت کو 21 مرتبہ پڑے اور سات روز تکی عمل کرے انشاءاللہ وزیر خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام کیا ہوگا بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی سورت میں اس سورت کو سات مرتبہ پڑھ کر سونا بہت موبید ہے اس سورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا روکی ہوئی تجارت کے جاری ہونے کے لئے بہت اکثیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا شجا ما وضاکا ربک وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا وَلَسَوْبَ يُعُتْوِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدْوَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ دْوَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ ایک بار پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتْوِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ دْوَالًا فَحَدَاهُ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ